اسلام علیکم یہ میرا سویا بری ہے جس کو ہم بھیگو کے پانی کار لیے اور یہ میرا کیبیز ہے جس کو ہم کٹ کے رکھ لیے تو آج ہم آپ کے ساتھ موموس کی ریسی پی سیر کر رہے ہیں جس کے لیے ہم موموس کا پہلے آنٹا کو تیار کریں گے اس کے لیے ہم تین کپ میدہ لیے ہیں اس میں سرسو کا تیل ڈالے اور تھوڑا سا نمک ڈالے ہیں اور ایک اچھا سا ہم اس کا پہلے آنٹا گند کے ریڈی کر لیں گے تو اس کا ڈو مطلب تھوڑا سا سکت بنایں کیونکہ میدہ کا ہے اس کو بی لیں گے تو اگر نرم رہے گا تو وہ اچھا سے بی لائے گا نہیں تو اس کے لیے اس کا آنٹا تھوڑا سا سکت ہی لگائے تو اس کو ہم اچھا سے پہلے گوث لیں گے اور گوثنے کے بعد اس کو ہم ریشٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم موموس کا میکسر کو بنایں گے تو بس تھوڑا سا اس کو اچھے سا گوث لیجئے اس کا آنٹا کو کیونکہ میدہ ہے تو آنٹا کے جیسے نہیں گوث آتا ہے جلدی تھوڑا ٹائم لگتا ہے مگر اس کو آپ اچھے سے گوثیے جیتنا اچھا سے گوثائے گا تو آپ موموس کا روٹی اتنا اچھا بنے گا تو ہم اس کو گوث کے سائیڈ رکھ دیئے ہیں ریشٹ میں تب تک ہم اس کا فیلنگ کو تیار کر لیتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک پیاز لال کیے ہیں اس میں تھوڑا سادرک لسن ڈال کے اس کو بھون دیئے ہیں اس میں ہم بہت سارا مسالہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا ہی مسالہ دیں گے پر یہ بہت اچھا بہت ٹیسٹی فیلنگ اس کا ریڈی ہوگا اگر آپ ادرک لسن ڈالنا پسند کرتے ہیں تو ڈالیے ورنہ کوئی بات نہیں آپ اس کو اسکیپ کر دیجئے تو سویبین بری کو جو ہم اوبالے تھے اس کو پانی کو اچھا سے گار دیئے تھے موٹھی سے اور اس کے بعد اس کو ہم مکسر میں چلا دیئے تھے آپ ایسے ہانس سے بھی تھوڑا کرس کریں گے تو ہو جائے گا پر پیس دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ فیلنگ جتنا مہین اچھا سوپٹ سا ہو تو اتنا اچھا لگتا ہے کھانے میں اس کے لئے اس کو مکسر میں بس تھوڑا سا گھوما دیں گے تو وہ مطلب جلدی ہو جائے گا کام بھی آپ کو اور ایک اچھا فیلنگ بھی ریڈی ہو جائے گا تو اس کے لئے اور مجھ سے تھوڑا سا مشٹیک ہو گیا تھا مطلب ہم کیویس کو تھوڑا سا مطلب میرا زیادہ گھوم گیا تھا پر کوئی دکت نہیں اس میں بھی ہوا اس کو بھی ہم گار دیا مٹھی سے تو بس وہ نکل گیا اس کا پانی کو ہم ہٹا دیے پہلے اور اس کے بعد پیاج لال کر کے ہم دونوں کو ڈال دیا ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں اب ہم مسالہ رائٹ کر رہے ہیں تو مسالہ میں ہم ڈالے ہیں بس تھوڑا سا میرچی پاورڈر ڈالے ہیں ایک چمز ایک چمز دھنیا پاورڈر ایک چمز جیرہ پاورڈر اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اچھا سے بھون لیں گے آدھا چمز گول کی پاورڈر بھی ڈالے ہیں جب یہ میرا تھوڑا سا بھون آ جائے گا اچھا سے تو اس کے بعد اس میں ہم چاٹ مسالہ کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کھٹا سا مطلب ٹیشٹ ہو تھوڑا تیکھا تو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اسکیپ کر دیں پر ڈال دیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا تو اب اس میں ہم میرے یہ مسالہ بھون آ گیا ہے تو اس میں ہم دیکھے چاٹ مسالہ اٹ کر رہے ہیں اس میں ہم چاٹ مسالہ دو چمز کے قریب ڈالے ہیں آپ جتنا کھانا ٹیسٹ اس کا پسند کریں گے آپ اتنا ڈالیں ہم دو چمز ڈالے ہیں دو چمز میں یہ کافی ہوگا اور اس کو ہم تھوڑا سا بس بھون لیں گے اس میں ابھی ہم نمک ایڈ نہیں کی ہے کیونکہ نمک ڈالیں گے تو پھر یہ پانی تھوڑا اور چھوڑ دے گا تو اس کے لئے اس کو ہم پہلے اتار کے دوسرے برطن پر کھالی کر لیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے بعد اس میں ہم سوادکانوسار نمک ایڈ کریں گے کیونکہ ہم میدہ میں بھی نمک ڈالے ہیں تو اس کے لئے دھیان میں رکھتے ہوئے ہیں اس کا فیلنگ میں نمک کو ایڈ کریں کیونکہ پھر اس کا چٹنی جو بنتا ہے موموس کا تو اس میں بھی تو نمک ہوتا ہے تیکھا ہوتا ہے تو اس کے لئے اس میں نمک تھوڑا کم ہی ڈالتے ہیں ایڈا کر کے مطلب ایک سنگل سنگل موموس کا بے لے یا پھر آپ کو اگر ایزی ہو ایسا کہ آپ بڑی روٹی بے لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو کٹن کر لیجئے جیسا آپ کو پسند ہو تو ہم ویسے ہی کریں گے بڑی روٹی کو بے لیں گے آپ کو جس طرح کا مطلب موموس کا روٹی چاہیے اس کا کٹن کر لیجئے چاہے آپ کٹورا سے کریں گلاس سے کریں جو آپ کے پاس اس ناپ کا ہو آپ اس سے کٹ کر لیجئے میرے پاس میرے بچوں کا ٹیفن ہے چھوٹا تو اس سے ہم کریں گے اس سے ٹھیک سائچ کا بنے گا بھی اور وہ میرے لیے ایزی ہوا تو اس کے لیے ہم اس سے کٹن کریں گے تو موموس کا روٹی تو تھوڑا پتلا بھی لاتا ہے تو اس کو آپ اچھے سے پہلے پتلا بھی لیجئے اس میں آپ آٹا نہیں لگائیں گے تو جیادہ بہتر ہے اگر آپ نہیں بھی لگائیں تو لگا لیجئے پر آٹا نہیں لگائیں گے ورنہ سکت ہو جاتا ہے تو اس کو کیونکہ یہ تو میدہ کرتا ہے تو پھر آسانی سی یہ بیلا بھی جاتا ہے کیونکہ اس میں تیل ڈال کر کے سانہ ہوا ہے تو دکت کچھ نہیں ہوتا ہے تو بس اس کو دیکھیں ہم ٹیفن سے کٹنگ کر لیے ہیں تو یہ بہت اچھا سا سیپ میں آیا ہے ورنہ اتنا گول تو نہیں بیلاتا ہے اگر آپ کچھ اس سے کٹ کریں گے تو بہت اچھا سا سیپ آئے گا تو اگر آپ کو ایسا ہی لگ رہا تو آپ ایسا کیجئے یا پھر آپ بس چھوٹا چھوٹا لوئی بنا کے سنگل سنگل بیل لیجئے تو ہم پہلے اپنا سارا موموس کا روٹی کو پہلے بیل کر کے کٹ لیں گے اس کے بعد اس میں ہم فلنگ کریں گے اس کے بعد اس کو پھر ہم پکانے کے لیے رکھیں گے تو آپ کو میرا ریسپی ایسا لگ رہا ہے ایسے تو موموس بہت طرح کا بنتا ہے ہم جو یہ سیمپل بنایا ہے وہ ہی آپ کے ساتھ سیئر کیے ہیں آگے جو بنائیں گے موموس بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بچوں کے آج کل بڑھوں کو بھی یہ سب پسند ہے فاشٹ کھوٹ کھانا اور موموس بیز ہو یا نونویج ہو سب طرح کا پسند آتا ہے تو اگر آپ کو بھی پسند آیا ہے میرے ریسپی تو آپ اسے بنائیں اور سیئر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور میرے ریسپی کو دیکھئے اس میں کیا کمی بیشی ہے اس کو بتائیے تو ہم اپنا صدار کریں گے پہلے سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرے ریسپی پلیس کمنٹ کر کے مجھے بتائیں تو اس کو دیکھیں ہم فیلنگ کر رہے ہیں فیلنگ کرنے کے لئے آپ روٹی میں ایک چم موموس ڈالی اور اس کے بعد اس کو ایک اچھا سا سیپ دے دیجئے جو بھی آپ کو پسند ہو جو آپ کو بنانا ایزی ہو ہم تو دو تین طرح اس مطلب مو بنا رہے ہیں ڈیزین والا تو آپ دیکھیں آپ کو جو انا پسند آئے گا جو ایزی لگے گا آپ وہ بنائیے گا اور آپ کو جس طرح سے آتا ہوگا آپ وہ بنائیے جیسا بھی ڈیزین ڈال کے بنا دیجئے وہ تو مطلب اچھا ہی لگتا موموس کا کچھ بھی ڈیزین ڈالی ہے ٹرینگل ڈالی ہے گول ڈالی ہے جیسا بھی ڈالی ہے اچھا لگتا ہے تو ہم یہ کیا کیا ڈیزین بنا رہے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہے پر ہم یہ دو تین طرح کا ڈیزین جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم بناتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ سیر کیے ہیں آپ کو جو پسند آئے گا آپ اس کو دیکھ کر وہی طریقہ کا بنا لیجئے ورنہ پھر آپ کو جو آتا ہے آپ وہ بنا لیجئے تو سارا موموس کو آپ بس ایسے فیلنگ کر کے پہلے رکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم پکنے کیلئے دیں گے تو ڈیک چکو میں پانی ڈال کر کے اس کو چڑھا دیجئے جب تک وہ گرم ہو رہا ہے اور ادھر آپ بس فرٹس فیلنگ ڈال ڈال کے ریڈی کر لیجئے پانی لگا لگا کے پانی لگا کے کرنے سے یہ چپک جاتا ہے تو یہ کھلتا نہیں ہے اس کے لیے پانی لگا کے کرنے سے یہ اچھا سے مطرچی پک جاتا ہے تو بس اب میرا یہ موموس بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے میرا یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ مجھے جو ہم تین ڈیزائن ڈال کے بنائے ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر بھی کرنا تھا تاکہ آپ کو جو میرا ڈیزائن ایزی لگے گا وہ ایسے بنائیں تو اس کے لیے میرا ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے پر کوئی بات نہیں اگر آپ کو پسند آ رہا ہوں میرا ریسپی دیکھنا تو آپ اسے دیکھئے اور پھر ایسا ہی بنائیں ورنہا جیسا آپ کو آتا ہے آپ بنائیں تو آج کل تو موموس مطلب ہر گھر میں بنتا ہے ہر بچوں کا سوق ہو گیا یہ مطلب ہر ایک دو دن میں ان کو کھانا ہی ہے تو بجار سے مگا کے کھائیں تو وہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے تو اس سے اچھا ہے اب گھر پر تھوڑا سا اس کو ریڈی کر لیجئے تو ارام سے گھر میں بن جائے گا گھر میں زیادہ بھی بنتا ہے تو اس کیلئے مارکٹ سمگا کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر پر بنا کے کھائیے بیس کا بنائیں نونویس کا بنائیں یہ جروری نہیں ہے سارا چیز کا تیار یہ آپ ایک بار میں کریں بس موموس جب بنانا ہوں آپ کو اس ٹیم میں اس کا ڈو کو تیار کریں ورنہ اس کا فلنگ کو آپ ایک دن پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کو بنانا ہو یہ سام میں بنانا ہو تو پھر آپ صوبہ بنا کے سب رکھ لیجئے اور پھر سام میں بس روٹی کو ریڈی کریے یا آپ کو صوبہ میں بنانا ہے تو سام میں اس کا فلنگ کو ریڈی کر کے فریج میں رکھ دیجئے اور صوبہ میں اس کا پھر روٹی کو آپ تیار کر لیجئے تو یہ زیادہ بیشت ہوتا ہے تو مارکٹ سے مانگا کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں مہنت کر لیجئے تو گھر میں من بھر کے بھی کھائیں گے اپنا پسند کا سیپ کا بھی بنائیں گے اور سب سے بیشت تو وہ آپ کو سستہ بھی بہت ہوگا کیونکہ اچھکال موموز مارکٹ میں مہنگا بھی بہت ہے اور اسے بنانا تو دیکھ رہے آپ کتنا ایجی ہے تھوڑا سا چیز سے یہ بن جاتا ہے تو کیوں نہ گھر میں ہی اسے بنا کے کھایا جائے تو اس کے لیے آپ بھی بنائیے کھائیے پورے فیملی کے ساتھ انجوئی کیجئے تو دیکھئے میرا موموز ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو اب ہم پانی اُبلنے کے لیے ہم چڑھائے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم اس چلنی میں تیل لگا دیئے ہیں آپ جو بھی تیل لگائیے تیل لگا کر کے اس کے بعد اس میں موموز کو تھوڑا تھوڑا فرق کر کے رکھیں ورنہ یہ ایک دوسرے میں سڑ جائے گا تو اس کے بعد اس کو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر موموز ریڈی ہو جاتا ہے آپ ایک بار ڈھکن اٹھا کے چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو لگے گا کہ نہیں پکا ہے تو پھر تھوڑے دیرہ اور رکھ دیجئے پر ایسے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ بن ہی جاتا ہے تو میرا دیکھئے پندرہ منٹ کے اندر یہ بن گیا ہے اس کو اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لے رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سرب کر کے دکھاتے ہیں تو ہم آج اس کا چٹنی نہیں بنائے کیونکہ میرے پشٹا ماٹر نہیں تھا تو میرے بچے سوس کے ساتھ بھی بڑی سوک سے کھا لیا جس کے لیے ہم اس کو سوس کے ساتھ آپ کے ساتھ سیر کی تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور انجوئی کریں اللہ حافظ